میرا نام ڈاکٹر یونس احمد ہے میں ایز ایک انسلٹن گسٹر انٹرالجس پچھلے تیرہ سال سے ہیبر میڈیکل سنٹر ٹیپکری گارڈن میں پریکٹس کر رہا ہوں گسٹر انٹرالجس اصل میں وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کا مقصد جگر میدہ لب لب آنٹھیں ان سے وابستہ بیماریوں کی تشریف اور ان کا علاج کرنا ہوتا ہے آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں اکثر ناظرین ہم سے سوال کرتے ہیں اور اکثر کلینک بھی مریض بھی اس مسئلے کے ساتھ آتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ہی ہم کانک آتے ہیں کانک کے بعد ہمارا پیٹ پول جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ پیٹ پولنے کی وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہیں پھر ان کا تشریف کس طرح کیا جاتا ہے اور اس سے روک دام کس طرح کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کا علاج ممکن ہے کے نہیں اور کیسے اس کا علاج کریں گے تو پیٹ پولنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں پیٹ پولنے میدے میں اگر کوئی مسئلہ ہو جیسے میدے میں زہم ہو یا اچ فائٹوری جو انفکشن ہے اگر وہ ہو اسے بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر میدے میں کہیں رکاوٹ ہو سٹرکچرز وغیرہ نادی تنگ ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو جگر کا کوئی مسئلہ ہو جیسے فیٹی ڈیور جگر کی چربی جسے ہم کہتے ہیں عام طبعہ میں اس کی وجہ سے بھی پیٹ پول سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پتے میں پترییاں وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور انفیکشنز بھی ہیں جیسے جاڑی ایسز اس کے ساتھ بھی پیٹ پول سکتا ہے اس کے علاوہ پنکشنل لیسپیپسیاں جسے عام دبان میں ہم بدحضمی کہتے ہیں بدحضمی میں بھی مریض ہمارے پاس جواہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا پیٹ پول گیا ہے یا جب بھی میں خوراکات ہو تو میرا پیٹ پول جاتا ہے تو اس کا علاج کے لیے ضرور ہے کہ ہم تشخیص کریں کہ مطلب یہ ہو کس وجہ سے رہے یہ سارا چار پانچ وجہ میں نے بتائی تو ہم اس کے لیے ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں الٹرساونٹ کرتے ہیں خون کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پاہانے کے کچھ ٹیسٹ ٹول کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے اور اس کے مطابق مریض کا پھر علاج کرتے ہیں اور ہمیں جس طرح پہلے بھی کچھ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوتی کس وجہ سے تو آج کل جو سپائیسی چیزیں فاسپورڈ وغیرہ جنگ پورس کا اس کا استعمال زیادہ ہوا ہے آئیڈی چیزوں چکنائی بری چیزوں کا استعمال زیادہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو ضرور یہ ہے کہ بندہ اپنی خوراک کو متوازن رکھیں زیادہ سپائیسی آئیڈی چیزیں اس کا استعمال کام کریں اس کے علاوہ ہلکی پلکی وردش کریں تھوڑی سی جہل قدمی کریں اور پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے بعد تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے علاقے میں ان کے قریب جو بھی مستند میدے کا کوئی ڈاکٹر ہو تو اسے رجوع کریں پھر اس کے مطابق جو بھی وجہ ہوئی آپ کی تو اس کا پھر علاج آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر لیں